ناظرین متحدہ قومی مورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے احتجاج میں شرکت کی دعوت پر مشاورت سے فیصلہ کریں گے ایمکیو ایم کے کرمینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی جانب سے سینیٹر مولانا عبدالگفور حیدری نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا اور اسلام آباد دھرنے میں شرکت کی دعوت دی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ رابطہ کمیڈی کی مشاورت کے بعد کیا جائے گا پنجاب انتخابات کیس سپریم کورٹ میں اہم سماعت آج ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں پنجاب انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی الیکشن کمیشنہ پاکستان کی نظرسانی درخواست پر سپریم کورٹ آج سماعت کرے گا چیف جسٹس عمر اتیاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی بینچ سماعت کرے گا جسٹس اجازل حسنہ اور جسٹس منیب اکتر بھی بینچ میں شامل ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے بغاوت کی آڑ میں مجھے دس برس کے لیے قید کرنے کا منصوبہ ہے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ اب لندن پلان کھل کر سامنے آ چکا ہے بغاوت کی آڑ لے کر مجھے آئندہ دس برس کے لیے قید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ یہ بشرا بیگم کو زندان میں ڈال کر مجھے عذیت پہنچانا چاہتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی بڑی اور وفاقی جماعیت تحریک انصاف پر پابدی لگا دیں گے یہ انٹرنیٹ سروس اور سوچل میڈیا پوری طرح بند کر دیں گے بہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خوشکا اور گرم رہے گا سندھ خیبر پکتون خواں گلگت بلدستان آزاد کشمیر میں چند مقامات پر بارش متوقع ہے اسلامباد میں موسم خوشکا اور گرم رہے گا کلات خوزدار اور گرد نواہ میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ مری گلگیات اور گرد و نواہ میں مطلع جزوی عبرہ علود رہے گا اور پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر دس روپے کمی کا امکان اگرہ نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی تجویز دے دی منگل سے قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے ایک رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق سمری وفا کی حکومت کو بھیجوا دی گئی ہے اگرہ کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں سات سے دس روپے فی لیٹر تک کمی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے فی لیٹر تک کمی کی تجویز دی گئی ہے